کہ ساری مخلوق ہے صرف مخلوق ہے یہ جتنی مخلوق ہے صرف مخلوق ہے مگر اے مومن تو مخلوق بھی ہے اور محبوب بھی ہے باقی مخلوق صرف مخلوق ہے لے کے تو محبوب بھی ہے مخلوق بھی ہے اگر تم محبوب بھی اور مخلوق بھی تو پھر میرا ایک سوال ہے کہ انسان کی فطرت تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے سامنے دو تین چیزیں آ جائیں تو اس میں سے اپنے لئے جو پسند کرے وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو اور دو میں سے وہ تیسری آلا آپ یہ ہار دو چار خریدیں تو یوں ہی جو ہاتھ میں آئے لے کے چل پڑیں گے یا کچھ ٹوٹو لیں گے دیکھیں گے رنگ رنگ کوئی لڑیاں کوئی موتی کوئی پھول کوئی قیمت کوئی انداز کوئی حسن کوئی جاثبیت کوئی کشش یا ویسے جاتے ہوئے ایک ہاتھ میں لیا اور پیسے پوچھے چل پڑے کبھی ایسا ہوا اندہ کر سکتا ہے دیکھنے والا نہیں کر سکتا جس کی آنکھیں ہیں وہ نہیں کرتا اندہ کرتا تو آنکھ والے کے لئے حکمہ دیکھ کے فیصلہ کر اور اندہ کو حکمہ جو مل جائے راضی رہے اندہ کو جو مل گیا راضی رہے اور آنکھ والے کو حکم ہے دیکھ کے پسند کر دوخہ دینے والے آئیں گے جب تیری پورے قوت ایمانی کے فیصلے کو جنجوڑے گا تو دیکھ کے پسند کر لے گا ہزار دلیل بھی تجھے یقین سے نیچے نہیں آنے دے گی دیکھ دیکھ کے پسند کر تو جب اپنے لیے کوئی شہر پسند کرو گے تو ایک سے آلہ اس سے کوئی اچھی ملے یہ چھوڑ دیتے ہو اس سے اچھی ملے وہ چھوڑ دیتے ہو اس سے اچھی ملے وہ چھوڑ دیتے ہو دوسری طرح اس سے بلندی کی طرح مائل ہوتے ہو معلوم ہوا کہ فطرت میں بلندی ہے اور بلندی میں فطرت میں بلندی ہے اور بلندی میں حسن ہے اور مومن کی فطرت حسن کی تقاضہ کرتی ہے جب مومن چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں حسین ہوں حسن کو پسند کرتا ہوں میں حسین ہوں حسن کو پسند کرتا ہوں یہ چیرے اور بالوں کے حسن کی طرف جانا وہ اندر کا حسن ہے وہ اندر کا حسن ہے ورنہ بڑے بڑے چیروں کے سفیر چمک چمکتے چیرے والے رہ گئے تھے اور بلال عرش کیا گئے گئے وہ اندر کا حسن ہے یہ حسن جو اندر کا ہے یہ اندر کا حسن ہے یہ کیسے میں یثر آتا ہے خدا حسین ہے حسن پسند کرتا ہے حسن حسین ہے حسن کو پسند کرتا ہے اپنے محبوب کو بیجو ودایین اللہ جو مخلوق کو حسین بناو تاکہ میں جلوے تقسیم کروں نبی کریم نے حسن نبوت کا جھڑو لے کر روح صاف کر دی نبی کریم نے فیضان نبوت لے کر دل دھو دیئے ہیں جب اندر حسین ہو گیا تو خدا نے فرمایا تم میرے ہو میں تمہارا ہو گیا اور حضرت صادقہ میں ایک وال پیش کروں تفنون طبع کے طور پر ایک آدمی ایک بچے کو نوجوان لڑکے کو یہ علماء جانتے ہیں گلستہ میں انہوں نے سینکل مرتبہ ذرات میں پڑھایا ہوگا ایک نوجوان بچہ یا ایک بزرگ نوجوان لڑکے کو بیریش نوجوان لڑکے کو پاس بٹھا کے تو اس سے محبت کی باتیں کر رہے تھے شفقت فرما رہے تھے تو صادی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو فرمایا منع ہے اس کو پسندید کی نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا تو انہوں نے فوراں ترکی با ترکی جواب بیا نہ کہا کہ میں تو حسنِ الٰہی تلاش کر رہا ہوں میں تو اس کی محبت دیکھ رہا ہوں تو فرمایا انہوں نے ایک حبشی کا لڑکا پکڑ کے اٹھا کہ یہ کس کی مغلوق ہے تو اتنا ہی اگر اس کے حسن تلاش کرتا ہے تو اس میں کیوں نہیں کرتا یہ بھی تو اسی کا ہی ہے وہ چپ ہو گئے فرمایا اپنے مرض پر اپنے مرض پر یوں دلائل قائم نہ کرو مجرم بنتے ہو توبہ کرو اگر حسنِ رب تلاش کرتے ہو شیروں میں نہیں کرو دیلوں میں کرو جنوں میں کرو مجھے